ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا خوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتہ وہ کتہ نہیں یہ کتہ تو دلی والا ہے یہ کتہ تو دلی میں رہتا ہے اس رنگ کا کتہ میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانکہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوگے اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے تیبا کے باہ بھی چھومے تمہار آکے کتنا دماغ لے کے چلے جب نبی کے در کے گتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم جا ہوں نعر رسالات ذکر تاجدار کربلا یاد شہیدان کربلا سندی دعوت اسلامی نعر رسالات نعر حادری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا چاہیے اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے شیطان کو سب آتا تھا اس کو سب آتا تھا اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھولاتے تھے فرشتے اور اتنا مستجابت دعوات تھا ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے اوہ حضرتِ ازازیل ذرا دعا کر دیجئے فلا معاملے میں تو جنت وکر فرشتوں کے لیے دعا کرتا فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے آپ علموں کو سمجھتے کیا ہیں اگر کوئی بخاری مسلم ترمیزے ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے سرف اور نو کی کتابیں رٹ لے جو چی جائے بولتا رہے نہیں بولنے کہاں کاشکوں کو ہے عشق کے معاملے میں اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پر گفتگو کر نہیں سکتا آپ کا عنوان ہدایہ ہے آپ کا عنوان قدوری ہے آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری فتابہ عالمگیری اور دیگر کتوب ہیں آپ اسی پر بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں صاحبین یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جانبین یہ کہتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں امام آزم یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ فولا یہ کہتے ہیں انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا عشق خانکہوں میں نہیں پڑھایا جاتا عشق تو سنہری جالیوں سے مقیدِ گمبرِ قدرانی یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں اس نے سب پڑھا عشق نہیں پڑھا لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَسْتَقْبَرَا وَكَّانَ مِنَ الْكَافِرِينَ نکالو اس مکار کو اس لیے کہ اللہ تو تو علیمم بزاتی صدور ہے میرے مولا عالم الغیبِ وَسْشَہَدْا ہے گدار کو پہلے رکھا جھولے جلوائیں فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی پہلے ہی نکال کے پھیک دیتا پہلے ہی نکال کے پھیک دیتا کہ نہیں پہلے نکال کے پھیک دیتا تو مجھے معلوم تھا تمہیں کیا معلوم پڑھتا تو میں نے رکھا جنت میں اور پھر پھر سب پڑھایا عشق چھپایا سب پڑھایا محبت چھپائی تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہلِ علم کو اگر تکپر ہو جائے علم پر اہلِ تقویٰ کو اگر تکپر ہو جائے تقویٰ پر تم لانت کا توق دال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناو تمہارے لیے اللہ امتحان کہا کیا تو کہا امتحان نماز کی عنوان پر نہیں لیا امتحان روزے کی عنوان پر نہیں لیا امتحان جو ہے وہ علم پر نہیں لیا امتحان ان ساری چیزوں پر نہیں لیا جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا علم پر بھی امتحان ہوا تھا یوں اگر تم سچے ہو ثُم مَا عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَا فَقَالَا امبِعُونِ بِعَسْمَائِ ہَا اِلَا ہَا اُلَائِ انکنتم صادقین فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے اور جو جواب نہ دے وہ بظائر پھیلو جاتا ہے اس کی مارکس کٹ جاتی ہے توجہ فرمائیں علم کے امتحان میں فرشتے چھپ رہ گئے پھر بھی ان سے دگری نہیں چھینی گئی علم کا امتحان لیا دگری نہیں چھینی گئی لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے یہ سینہ تان کے کھڑا رہا میں کیوں شربت بناوں میں کیوں سلام پڑھوں میں کیوں حسین حسین کروں میں کیوں علی علی کروں کیونکہ میں تو عالم ہوں میں تو فاضل ہوں میں نے تو اتنے دن پڑھا میں نے تو وہاں پڑھا کہا یہ نہیں چلے گا اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں ہاں کا نکل 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 جا کیا بنا کر دوشتے رجیم بنا کر اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لانت کی جاتی رہے گی لیکن وہ جبریل شاکرد تھا جیسے سنا احترام کرنا علم نہ دیکھا تقویٰ نہ دیکھا نورانیت نہ دیکھی اللہ تیرا حکم ہے جھگے جھگے تو کہا جا تُو سید کے سامنے جھکا تجھے بھی سید الملائکہ ملائکہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اہل بیت ذکر تاجدار کربلا سنی دعوت اسلامی سبحان اللہ سبحان اللہ بات اصل عشق کی ہے بات محبت کی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ ہم نبی کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں سبحان اللہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاکم کی آستانے سے اس در کی حضوری ہی اسیان کی دوا تھیری ہے زہر معاسی کا تیبہ ہی شفاں کھانا تو اللہ اکبر حضور کی مٹی سے جس مٹی پہ حضور نے پیر رکھ دیا خدم اس سے بھی عشق ہے اللہ اکبر مٹی تو مٹی ہے لوگ کاتوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن جنہیں محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ حبیب کے شہر کے کاتوں کو بھی یوں مناتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے کشیدہ کا مطلب کہتے ہیں نا دو لوگوں میں کشیدگی ہو گئی نرازگی ہو گئی اللہ حضرت کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے کیوں نارازے ہوں کون حبیب کے شہر کے کاتے احمد رضا سے ناراز کیوں ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ناراز ہیں تو کہاں کہ جو جس سے ناراز ہوتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے جو جس سے ناراز رہتا ہے اس سے دور رہتا ہے میں دو دو بار گیا اور روحانی طور پر تو سو سو بار گیا سہان اللہ لیکن ان کے کاتے مجھے چھپتے ہی نہیں تو اس لیے ان کاتوں سے کہتے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں حبیب کے شہر کا کاتا بھی پیون پیارا ہوتا ہے رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ اور بیٹا تو یوں کہتا ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینہ کے خار آنکھوں میں تو حبیب سے محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر کاتا بھی پیارا لگتا ہے مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے وہاں کے پتھروں سے ہی پیار ہوتا ہے نہیں دیکھا آپ نے امام محمد مالک کو کاتا چھبا لوگوں نے کہا امام مالک کاتا نکال دیکھا نہیں وہ اور کاتے ہیں جو نکالے جاتے ہیں یہ محبوب کے شہر کا کاتا ہے اس کو نہیں نکالا جائے گا اس کو کس کر کے باندھا جائے گا قیامت میں اللہ پوچھے گا اے مالک میرے لئے کیا لائیا ہے ارز کر دوں گا تیرے محبوب کے شہر کا کاتا لائیا ہوں اسی سے میری نجات ہوگی اسی سے میری مغفرت ہوگی یہ میری تمہیدی کلمات ہے کہ لوگوں جو حبیب ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کھول دوں تاکہ میری نوجوان میرے بھائی نوجوان میری بہنیں میری قوم کے جوان ان کا عشق کو کیوں ضروری ہے یہ نہیں کہ کسی نے بگ دیا کسی نے کہہ دیا تو ہم نے ہاں ہاں کر لی کسی نے پیار کی دعوت دے دی تو ہاں ہاں کر لی یاد رکھنا اللہ ہو اکبر اہلِ بیعت کا ذکر کرنے سننے کے لئے آئے ہیں دل کے کانوں سے سنو صحابہ اکرام حضور کے وضو کا پانی کے کترات بھی تو پیتے تھے سینے سے لگاتے تھے اسی پہ بس نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل جاتا تو اس کو بھی اٹھا کر پی جاتے تھے اور یہ تو حضور ہیں اللہ ہو اکبر حضرت امام شافعی جب ان کے کپڑے مہلے ہوتے ان کے کپڑے تو امام احمد ابن حنبل کو اپنے شاگردوں کو دھونے کے لئے دیتے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں لوگوں پہلے سیکھو اس طرح سے نہیں ہوتا قوم میں درار ڈالنا بند کرو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس سے قوم منتشیر ہو جس سے قوم میں اختلاف ہو ان باتوں کو تم نہیں پڑتے تجاہولِ آرخانہ سے کام لیتے ہو یاد رکھو یہ اچھی پیار محبت کی جو ہے وہ داستان تمہیں اچھی نہیں لگتی کیوں قوم کو الجھاتے ہو نہ الجھاؤ پیار کی بات کرو محبت کی بات کرو اس وقت پوری دنیا کو اتحاد کی ضرورت ہے جو نکتہ اتحاد ہے جسے حسین کہتے ہیں ان سے دور کرو گے تو قوم کو کہاں لے جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو یزیدی بن جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے ان سے دور جاؤ گے تو نمرود بن جاؤ گے لوگو اس لیے یاد رکھنا بہت خیال رکھنا لوگ آج مائک پر بیٹھ کر کے کتنا بھی کودفان کر لے لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا یہاں کچھ بھی کہلے یہاں کچھ بھی کر لے آپ کی کذابی نہیں چلے گی دنیا دنیا آپ کو سچا کہتی ہے نام کے اعتبار سے لیکن آپ سیرے کذاب ہو آپ میرے کذاب ہو جو اہلِ بیعت کے خلاف بولے وہ سچا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ابن کذاب ہے ان کو اپنے شجرے ڈھونڈنے چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے یہ کسی مولوی کا قول نہیں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ مولا کا قول ہے حبیبِ خدا کا قول ہے وہ میں بعد میں پیش کروں گا وہ حدیثیں پڑھوں گا میں جو آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں یہ تمیدی کلمات اس لیے کہ پہلی محفل ہے پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا داستانِ کربلا میں کہ ہم اس کا ذکر کریں احمد بن حنبل کو امام شافعی اپنے میلے کپڑے دھلنے کے لیے دیتے احمد بن حنبل اس کو پی جاتے تھے یہ کون احمد بن حنبل ہے جن کے مقلدین میں گوث العظم دستگیر ہے یہ ہے یہ ہے مقامِ عدب یہ ہے مقامِ ارے شافعی کا جب اتنا عدب کیا جاتا ہے تو شافعی جس کا عدب کرتا ہوگا اس کا کتنا عدب کیا جائے گا ماہِ اللہُ اکبر صحابہ جن کی تازین کرتے ہوں ان کا کتنا عدب کیا جائے گا ان سے کتنی محبت کی جائے گی کون ہے وہ لوگ کون ہے جن کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتا کون ہے وہ لوگ جن کو صحابہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں کون ہے وہ لوگ مجھے ان کے نام بتائیں کون ہے کون ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر صحابہ تک صحابہ سے لے کر گوث العظم تک گوث العظم سے لے کر امام مہدی تک قیامت تک کون ہے جس کے لئے نبیوں کا امام خطبہ چھوڑ کر کے ممبر سے نیچے اترا ہے اس کا نام تو بتاؤ وہ کون ہے کون ہے ارے جب خطبہ ہو رہا ہو خطبہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کی طرف گردن نہیں پھیر سکتے کسی کی طرف گردن نہیں کر سکتے لیکن خطبے کے درمیان مولوی نہیں نبیوں کا امام امام الانبیاء ممبر سے نیچے آ رہا ہے کون ہے وہ بندہ جس کے لئے نیچے آ رہا ہے اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں اسی کو حسین جس کی یاد منانے آئے ہو نا اور یہ محفل کسی کے بھروسے نہیں ہوتی یہ محفل میں کوئی صدر نہیں ہوتا یہاں صدارت اس محفل کی پنجتن کی ہوتی ہے یہاں پنجتن صدارت کرتے ہیں یہاں شرنی تقسیم ہو یا نہ ہو یہاں بی بی زہرہ خیرات تقسیم کرتی ہے ہاں آنے والوں سنو اللہ تبارک بطالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حبیب آپ کہہ دیں